احرام جنون پریشان ہوتی ہے ہاور کہتا ہے کہ تمہیں شانی کو سمجھانا چاہیے کہ جو کرنے جا رہا ہے وہ بہت غلط ہے یہ شاندے کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو نادیا کہتی ہے کہ میں بہت بار سمجھا چکی ہوں شانی آپ کسی کی بات نہیں سنے گا وہ سجیلہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور شاندے کو کوئی احتراز نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے ہاور کہتا ہے کہ شاندے یہ صرف شانی کی خوشی کے لئے کر رہی ہے شاندے نے شانی پہ اتنا پیسہ لٹایا گاڑی سب کچھ دیا پھر وہ شاندے کو چھوڑ کر سجیلہ کو کیوں اتنا چاہتا ہے دراصل ہاور کو صرف اپنے کاروبار کی فکر ہے کہ ہی شاندے شانی سے غصہ ہو کر ہمارا کاروبار نہ ہتم کر دے یا مجھ سے سب کچھ واپس نہ لے لے دوسری طرح سجیلہ بہت ہی پریشان ہو رہی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تک ایسے حالات ہو جائیں گے کہ سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی ایک ہو پائیں گے تمہارے گھر والے ہمیں ساتھ دیکھنا ہی نہیں چاہتے شانی کہتا ہے کہ اس دفعہ گھر والوں کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا میں تمہیں چاہتا ہوں اور تم سے شادی کر کے ہی رہوں گا سجیلہ کہتی ہے شاندے صرف تمہاری خوشی کے لیے ایسا کر رہی ہے حقیقت میں وہ ہم کو ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی شانی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا شانی کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں سجیلہ کہتی ہے ایسا کیا فیصلہ تم کر چکے ہو شانی کہتا ہے کہ میں شاندے کو ڈیووز دے دوں گا سجیلہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ دیا ہوا شاندے کا ہے اگر تم شاندے کو کچھ کہو گے تو وہ تم سے سب کچھ واپس لے لے گی اور دوستو دوسری طرف نادیا کے ماں بہت ہی پریشان ہے کلسون بی بی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تاکہ ایسے حالات ہو جائیں گے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہی ہیں کہ ہاور کی ماں کلسون بی بی کے پاس آتی ہے کہ شاندے کو کیا ہو گیا ہے وہ خود اپنے ہاور کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوئی ہے کلسون بی بی کہتی ہے میں تو خود سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے میں تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی کہ شانی دوسری شادی کرے پھر شانی تو اپنی مرضی کر کے ہی رہے گا اب یہ تو آنے والی اپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا کہ شانی کیا فیصلہ کرے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں اللہ حافظ